لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایک ایسے لوگوں سے پڑھا ہے جن کی ذہنیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اور وہ وہ لوگ ہیں کہ پچھلا الیکشن جب ہم جیتے دوہزار تیرہ والا تو شروع سے ہی دھاندلی 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 کے رٹ لگنی شروع ہو گئی پینتیس پنکچر کا آپ نے سنا ہوگا وہ ہر روز پینتیس پنکچر کی بات کیا کرتے تھے اور پھر گورنمنٹ جب بنی گورنمنٹ سے پہلے ابھی وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو وہ زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین میں نیچے گر کے ہم سب سے پہلے پہنچے ہسپتال میں ان کی مزاج پرسی کے لیے ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کو چوبیس گھنٹے کے لیے بند کر دیا جب گورنمنٹ ہماری جیت گئی ہماری پارٹی جیت گئی تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ میں سمجھ کہ ساری سیاسی طاقتوں کو ایک کسی اپنا خاص ایجنڈے کے لیے کام کرنا چاہیے اپنی اپنی سیاست ضرور کریں سیاست میں مخالفت بھی اس کا ایک جزو ہے وہ ضرور کریں لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں میں گھر یہاں پر گیا جانتے ہیں سب بنی گالا میں اور پھر اپنا وہاں پر میٹنگ ہوئی اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے تو تیہ ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا ہم اپنا مصروف ہو گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کیونکہ وہ وعدہ تھا ہمارا قوم سے اور جب قوم سے وعدہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو پاور پلانٹ سے زیادہ لگا سکے ہم ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً اور بھی ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے جو یا اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں بجلی کے کارخانے لگانے پڑیں گے کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سنگین ترین مسئلہ تھا اس وقت دہشت گردی ایک سنگین ترین مسئلہ تھا اور پاکستان کی ایکانومی کو سمالنا ایک عظیم ایک بہت بڑا مسئلہ تھا دارسہ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا اس وقت پاکستان فائٹ آف کے اندر گریئے لسٹ میں آ چکا تھا اور اس کو بعد ہم نے وائٹ میں لے کے آئے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتے جی کہ اتحاد بن گیا ہے لندن میں اور وہ مولانا تاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں میں نے کہا بھی تو میں تو بھی چند دن پہلے تو میں مل کے آیا ہوں دھرنے کس بات کے تو کیوں دھرنوں کی کون سی کوئی کون سا ماحول ہے تو دیکھتے دیکھتے دھرنے شروع ہو گئے اور دھرنے آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھا کہا گیا کہ اس وزیراعظم کے گلے میں پٹہ ڈال کے ہم یہاں سے پرائیم ایسٹر ہاؤس سے کھینچ کر باہر لائیں گے میں ان دنوں میں کہیں چھوڑ کے نہیں گیا میں پرائیم ایسٹر ہاؤس میں ہی رہا اور مجھے میرے لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے کم از کم شفٹ ہو جائیں یا لاہور چلے جائیں کچھ دنوں کیلئے میں نے کہا نہیں ادھر ہی رہیں گے دھرنے دھرنے شروع ہو گئے اور ادھر سے دہشت گردی ایک زوروں پہ تھی ادھر سے لوڈ شیڈنگ زوروں پہ تھی ادھر سے ہم نے موٹر ویس بنانی تھی ہم نے کئی دوسرے منصوبے لانچ کرنے تھے جو کہ ہم نے کیے ہم ان کے باوجود دھرنے ہوتے رہے ہم موٹر ویس بناتے رہے دھرنے ہوتے رہے ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے رہے دھرنے ہوتے رہے ہم بجلی کے کارخانے لگاتے رہے اور دھرنے ہوتے رہے اور ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے رہے اور آپ دیکھیں کہ دھرنے چار مہینے چائنیز پریزیڈنگ ذکر کیا ہے چائنیز پریزیڈنگ جو ہے ان کی وزٹ پوسپون ہوئی اور یہ پوسپون وزٹ کا ہونا ایک ہمارے چائنیز دوست ملک کے صدر کا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بڑی افسوسناک بات تھی اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کے باوجود ان احتجاجوں کے باوجود وہ گالی گلوچ کے باوجود محول خراب کرنے کے باوجود ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری کمٹمنٹس اپنی قوم سے پوری کی اور ہم نے ڈیلیور کیا اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار سترہ تک میرے جب سپریم کورٹ نے جب مجھے فارق کیا وہ بھی وہ کیوں فارق کیا وہ کون ججز تھے وہ مجھ سے زیادہ میرا خیال یہ پوری قوم جانتی ہے وہ کیا کیسز تھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وزیراعظم کو ڈسکولیفائی کیا جا رہا ہے کبھی میں نے نہ میں نے سنا نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ملک میں ایک بھی ایسا ہوتا ہے یہاں ہوا ہم نے دیکھا اور پھر آج کیا وہ جج جو ہیں وہ کسی کو مو دکھانے کے لائق ہیں آج اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ جو اگلے چند مہینوں میں جس نے چیف جیسز بننا تھا پاکستان کا وہ ریزائن کر کے گھر چلا جا رہا ہے اب اندازہ کریں یہ کیا ہے یہ وہ جج تھے جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ساکر نصار صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دیا آج کہاں ہیں وہ بتائیں جن کے بیٹے کے بارے میں آپ نے ان دنوں میں خبریں سنی کہ وہ ٹکٹ کے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی جو دیگر جج جنہوں نے ہمیں سسلنگ مافیا کا اور جنہوں نے ہمارے لیے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے کہ جو کہ کسی جج سے توقع نہیں کی جا سکتی یہ الفاظ انہوں نے کہے اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے کیا غصہ تھا میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی کیا کیا تھا میں نے اس میں اور بھی پلیئرز تھے شہباز صاحب نے ابھی ذکر کیا اور بھی پلیئرز تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا جو یہ دن دیکھ رہے ہیں آج جو آج یہ قوم جو دن دیکھ رہی ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے ورنہ دو ہزار سترہ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ مسلم جنون پھر جیتے گی ہر بندہ جانتا ہے اور کہ پھر جیتے گی مسلم جنگ اور زیادہ اکثریت سے آئے گی واپس لیکن یہ نقصان مسلم جنون کو نہیں پہنچایا انہوں نے نواز شریف کو نہیں پہنچایا ملک کو تباہ و برباد کی ہے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ملک سے ابھی آج میرے خیال ہے کہ آپ اپنا ایک آگ کا سمندر پار کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اس ہال میں کئی مرتبہ آیا ہوں لیکن الیکشنوں کے بعد بڑا ایک اب بیٹ قسم کا اب یہاں ہمارا ہوتا تھا جو موڈ لیکن وہ اس میں اور آج میں بہت فرق ہے آج ایک بہت چومکھی لڑائی لڑکے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں